یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی مانتی ہے اور اللہ کا بیٹا بھی مانتی ہے اور یہ یہود ان کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ میری زبان پر میں اس کو لانے سے قاسر ہوں لہذا ان کی تو دشمنی اپنی آپس میں بڑی پرانی تھی لیکن اب وہ اس الزام سے بری کر رہا ہے پوپ بھی انہیں اور وہ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے میں یہودیوں کا ہاتھ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تاریخی حقیقت کو جھٹلایا جا رہا ہے اصل مسئلہ کیا ہے اس وقت یہود ہیں جن کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے اور عیسائی ورڈ کو انہوں نے اپنے تابع کر رکھا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہر جگہ ظہور ہوتا ہے امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا ہے جب تک پیچھے یہود کی تائید نہ ہو اور ان کی دی ہوئی پالیسی سے ذرا انچ برابر اتر حرکت نہیں کر سکتا سب کو معلوم ہے یہ یہود اور نصارہ اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور یہود بنی اسرائیل کو اصل دکھ اس بات کا ہے کہ یہ فضیلت ہم سے کیوں لی گئی اور جو ابلیس کو آدم سے عداوت ہوئی تھی وہی عداوت آج یہود کو بنی اسرائیل سے ہے اور اس کے بعد جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس پوری امت سے یہود کو وہی دشمنی ہے لہذا وہ اس قسم کی حرکتیں اس دور میں بھی کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ ساکت ہی اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہیں گے واللہ متم نور ہی یہ نور ہدایت میں مکمل ہوگا اور دین بھی غالب ہوگا کل روح ارضی پر انشاءاللہ قیامت سے قبل انشاءاللہ بے سب ہم نے دیکھا جس طرح سب نے بیان کیا کہ اس کی بیسک وجہ اس سارے معاملات کی ان کا وہ فطری بغض ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گونتنا موبے میں اور فلوریڈا میں اب جو ریسنٹلی جو واقعہ بہت مضموم واقعہ پیش آیا ہے اور سچ پوچھئے تو مسلمانوں کے دلوں پہ گویا غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے افغانستان اور پھر عراق اور پھر اب لیبیا پہ اسکری حملے کیے گئے ہیں اب کیا سمجھتے ہیں یہ اسی بغض کی ایک اسکری اور سیاسی جہت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی برطانیہ کی عروج کا جو سورج تھا وہ غروب ہو گیا اس کی سپر ویسی جو ختم ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ امریکہ ایک سپر پاور کی حسیت سے ابرا اس سے پہلے انیس سترہ میں سوویٹ یونین میں انقلاب آ چکا تھا اور سوویٹ یونین بھی ایک سپر پاور تھی دوسری عالمی جنگ کے بعد اب میدان میں دو عالمی کو ہوتے تھیں امریکہ اور سوویٹ یونین امریکہ کا پہلا ٹارگٹ جو تھا وہ سوویٹ یونین تھا اور سوویٹ یونین یہ کیمنزم کے علم بردار تھے بے دین بے خدا ملحد لوگ لہذا امریکہ نے چالاکی اور آئیاری سے کام لیتے ہوئے سوویٹ یونین کے خلاف پہلے مسلمانوں کی کیونکہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں لہذا ان کا کیمنزم کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ نہیں ہو سکتا تھا پہلے اس نے اس حوالے سے سوویٹ یونین کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کی بلکہ مسلمانوں کی عملی مدد بھی حاصل کی جب وہ سوویٹ یونین سے فارغ ہو گیا سوویٹ یونین کو شکست ہو گئی وہ شکست اور رخت ہوا اس کا معاملہ بکھر گیا وہ پندرہ ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تو اب امریکہ کے سامنے اور کوئی طاقت نہیں تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ اب امریکہ ایک سپریم پاور ہے واحد واحد سپریم پاور یہ سپریم پاور کا مطلب نہیں ہوتا ہے واحد سپر پاور کہ اب اس کا مقابلہ کوئی نہ تھا لیکن وہ امریکہ یہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان ممالک جو تعداد نے بھی اس دنیا میں تقریبا ستاون اٹھاون کے قریب ہیں اور پھر یہ کہ ان کے پاس ایک نظریہ ہے جو انہیں استحقام دے سکتا ہے لہذا اپنی اس قوت کو اپنی اس سپرمیسی کو انہوں نے قائم رکھنے کے لیے یہ سوچا کہ اسلام کو بھی یعنی اپنی طاقت کا مزہ چکھائیں اور اس سے پہلے کہ اسلام ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک قوت بن کر ان کے سامنے آئے وہ اسلام کو بھی ختم کر دیں تباہ برباد کر دیں لہذا مسلمانوں کے ساتھ جو اس نے معاملہ کیا اس کے حوالے سے مجھے بچپن میں پڑی وہ کہانی یاد آتی ہے دی ولف اینڈ دی لیم اس وقت وہ معاملہ ہے مسلمانوں کا اور امریکہ کا آپ نے وہ سنا ہوگا جی بالکل کہ وہ ایک بیریہ وادی میں اوپر سے پانی پی رہا تھا تو اس نے دیکھا نیچے ایک بکری کا بچہ بھی پانی پی رہا ہے تو اس نے کہا تم پانی کو کیوں گندہ کر رہے ہو گدلہ کر رہے ہو اس نے کہا سرکار پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے تو پھر اس نے کہا اچھا تم نے پچھلے گزشتہ سال مجھے گالی دی تھی اس نے کہا سرکار میں گزشتہ سال تو میں پیدا بھی نہیں بھی ہوا تھا اب اس نے دیکھا کہ کوئی حجت قائم نہیں کرتی چلانگ لگائی اس کا پکرا تمہارے باپ نے مجھے گالی دی ہوگی تو یہ معاملہ اس فقط امریکہ اور مسلمانوں کا ہے وہ مختلف عذر تراش رہا ہے کہیں نائل ایون کا ڈرامہ رچاتا ہے اور افانستان پر حملہ کر دیتا ہے کبھی وی ایم ڈی کا ڈرامہ رچاتا ہے اور عراق پر حملہ کر دیتا ہے اور کبھی اندرونی امن اعمان کا ڈرامہ رچاتا ہے اور لیبیا پر حملہ کر دیتا ہے اس کی صورتحل کے مختلف عذر تراش کر عذر لنگ تراش کر وہ مسلمان ممالک پر حملہ کر رہے ہیں ان کی قوت کو تحس نیس کر رہے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک یعنی اسلامی ممالک اگر دنیا میں رہیں بھی تو مکمل طور پر اس کے تابع ہو کر اور باج گزار کی حسیت سے رہیں اور ان کی سیاسی اور اسکری اور اس کی خارجی بلکہ داخلی پالسیاں بھی جو ہیں مسلمان ممالکی امریکہ کے تابع ہوں اور یہ آپ خاص طور پر دیکھیں اور اس میں اس نے جھوٹ سے بڑا کام لیا ہے ومڈ کا ہی لے لی جئے جی بالکل اور بعد میں خود اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ اس کے بعد تو کوئی ایسے ویپنز تھے ہی نہیں اور ایرانی کی بات ہے کہ قوام متحدہ اس سے پہلے اس ملک کی مکمل تلاشی لے چکا تھا ایسے کوئی اصلہ ایسا کوئی ویپنز وہاں سے نہیں ملے تھے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس نے اسی طرح فانستان میں کیا کہ فانستان میں جب اسے معلوم ہوا کہ ایک ہزار علماء کی ایک مشاورت ہوئی ہے اور اس مشاورت میں اس علماء نے کہا ہے کہ اسامہ جو ہے وہ خود بہت یہاں سے چلے جائیں ہیں جی تو اس نے دیکھا کہ اگر اسامہ فانستان سے چلا جاتا ہے تو میرے پاس جواز نہیں رہتا کہ میں حملہ کیوں کرو تو لہٰذا فوری طور پر مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہی یہ ایک ہزار علماء کی مشاورت سامنے آئی چند گینٹوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک پریس پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اگرچہ اسامہ وہاں سے چلا جائے گا لیکن ہمیں اپنی فوجیں وہاں بیجنی پڑیں گی تاکہ ہم القاعدہ کا جو کمپلیٹ نیٹ ورک ہے اس کو ختم کر سکے یعنی یہ عذر ایک عذر ختم ہو دوسرے عذر پیدا کر دو یوں اس نے مسلمانوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ممر کذافی ہو یا دوسرے بھی مسلمان ممالک ہوں انہوں نے عوام کے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا وہ ایک عوام اور ان کا نمائندے کی حصیت سے نہیں بلکہ وہاں حاکم اور محکوم کی پوزیشن ہے آقا اور غلام کی پوزیشن ہے اور جبر کا معاملہ ہے حکومت کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے یہ معاملہ عرب ریاستوں میں تھا لیکن جو کچھ بھی تھا بہرحال ان کا اندرونی معاملہ تھا وہ مصر میں ہو یا تیونس میں ہو یا لیبیا میں ہو اب یہ ہے کہ جب لیبیا میں دیکھا کہ معمر کذافی جو ہے وہ اقتدار چھوڑے والا نہیں ہے اچھا مصر کی نسبت یہاں ایک معاملہ کا فرق ہے کہ مصر میں تیل نہیں پیدا ہوتا جب کہ لیبیا جو ہے یہ اس کی آبادی بہت تھوڑی ہے غالباً پچاس لاکھ کے قریب ہے لیکن رکبہ بہت برا ہے بہت برا رکبہ ہے اور وہاں سے تیل پیدا ہوتا ہے اب ان کے موں میں پانی آ رہا ہے اس تیل کے حوالے سے اور یہ افغانستان میں بھی یہ امارت اسلامیہ کو بھی ختم کرنے آئے تو دوسری طرف ان کے ذہن میں تھا یہ میڈل ایشیا کا وسط ایشیا کا تیل یہ دونوں چیزیں ان کے ان کے ذہن میں تھی اس حوالے سے آئے یعنی اسی لالج سے آئے اور لیبیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیبیا میں امریکہ کو اگر امریکہ نے وہاں فضائی حملوں کے علاوہ فوجیں اتارنے کی غلطی کی تو لیبیا ایک بہت بڑی جگہ ہے قبرستان امریکیوں کے قبرستان کے لیے وہاں وسیع جگہ ہے اور امریکہ کی یہ لالج کے وہاں کا تیل حاصل کر سکے نہیں پورا ہو سکے گا میں جب لیبیا کا ذکر کر رہا ہوں تو مجھے عمر مفتار یاد آ رہے ہیں اور سنوسی کی تحریک یاد آتی ہے اور فاطمہ بنت عبداللہ جس بار بہت اچھی نظم کہی ہے علامہ اقبال نے انشاءاللہ لذیذ ہم امید کرتے ہیں کہ عمر مفتار جیسے کوئی مجہد اور بھی لیبیا بھی پیدا ہوں گے اور ان امریکیوں کو جو ہے وہ موطور جواب دیا جائے گا آکیر صاحب بیک صاحب نے ذکر کیا ہے کہ عمر مختار اور تاریخ میں ہمیں ایسے مجہدین کے مثال ملتی ہے جنہوں نے ریبل کیا اور ان کے خلاف لڑے لیکن اگر بریکٹیکل بنیادوں پر بات کی جائے تو مسلمان ان ترقی آفتہ ممالک کے نسبت بہت کمزور ہیں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور خصوصاً اسلحے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہم شاید ان سے سالوں پیچھیں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس کمزوری کا سبب کیا ہے اور اگر ہم کمزور ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور جرت کا معاملہ کریں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے یہ بہت ایک اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ نادک سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ جو آج لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ایک سو ساٹھ کروڑ مسلمان اس وقت روح ارضی پر موجود ہیں لیکن ہماری محترم ترین ہستی رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائی جاتے ہیں اور ان پر ان کی توہین اور تمسور کے مختلف انداز اختیار کیا جاتے ہیں اچھی انداز اور ہم کوئی ٹھوز قدم اٹھانے کے قابل نہیں ایک سو ساٹھ کروڑ ہونے کے باوجود روح ارضی پر ستاون اسلامی ملک آپ ابھی ٹیکنالوجی کی گمی کی بات کر رہے ہیں یقیناً یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں مسلمان پیچھی ہیں لیکن ہمارے پاس ایٹمی قوت ہمیں حاصل ہے دنیا کی چھ ساتھ جو ایٹمی صلاحیت کی حامل قومی ہیں ان میں پاکستان اور گویا کی اسلام بھی شامل ہو گیا اس لیے تو اس کو اسلامی بن کہتے تھے وہ ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس ہے مال و دولت کی کوئی کمی ہے عرب ورڈ میں عرب شیوخ ہمارے اپنے جو اس ملک کے بڑے بڑے ہیں باہر کتنی دولت ہے ان کی کہ وہ اگر آ جائے تو اس ملک کے سارے قرضے بھی ختم ہو جائے ہیں اور اگلے کتنے ہی سالوں کے لیے آپ بے فکر بھی ہو سکتے ساری دولت ہے ٹیکنالوجی اس اعتبار سے اللہ کی آتا کردہ موجود ہے کہ ایٹمی صلاحیت ہمیں آتا ہو گئی اس کے علاوہ اور کتنے وسائل ہمارے پاس ہیں اس دنیا کے اندر آپ خوب معلوم ہیں اس تفسیر میں میں نہیں جاتا پھر ایک سو ساٹھ کروڑ اتنی بڑی تعداد اور ہیلپ لیس یہ ہے سب سے بڑا سوال اور اس کا جواب اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں دوں تو وہاں سے مجھے بڑا واضح جواب بلتا ہے کہ جو قوم مسلمان قوم ہو جو زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہو اگر وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری اختیار کرے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی اور خاص طور پر مسلمانوں سے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی دنیا میں بھی غالب اور سربلند رہو گئے اگر تم مؤمن ہوئے غالب اور سربلند ہو تو پھر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسارت کا معاملہ کرے اور قرآن کے ساتھ اتنا توہین آمیت معاملہ کرے اور ہم کچھ بھی کرنے کے قابل ان معاملات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو وعدہ تو اللہ کا وہ ہے اور یقیناً ہے اور سچا ہے لیکن اصل بات کیا ہے ایک سو ساٹھ کروڑ ہیں لیکن ناللہ کے وفات ہیں